اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں نیکس رہنے والی جو اپسوڈ ہمارے پاس 148 اس کے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک اور چیز کے متعلق بات کرتے ہیں جس نے براک اور اگزے یعنی کہ بالہ ہاتون اور اسمہ غازی کے جو ایکٹرز ہیں اور جو ایکٹرز ہیں ان کی پرائیوٹ لائف کیو پر بہت زیادہ اثر کیا ہے اور وہ بات اور کوئی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بالہ ہاتون کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے کچھ ٹاکسک فینز نے کیونکہ ان کے سارے فینز ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ فینز اس حد تک توسک ہیں کہ انہوں نے پہلے ملہون ہاتون کے حج پہ جانے والے موقع کیو پر بھی کانسپائرنسی چھڑی جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمہ غازی اور بالہ ہاتون کے اس ٹائپ کی کوئی لف سینز سینریوز وہ نہیں لا رہے کیونکہ اگر وہ ان کی بھی لف سینز دکھانے لگ جائیں تو پھر اہم سٹوری تو یقینا پیچھے ہی اٹھ جائے کیونکہ آر لیڈی علاؤ دین اور رہان کی کہانیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں اور اب تو رہان کی ایک اور بیوی کی انٹری ہو چکی ہے جو یقینا مستقبل میں اس کی بیوی بنی گی تو اس کے ساتھ بھی اس کے کچھ اس ٹائپ کی ہلکے بلکے سینز وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یقینا اس وجہ سے وہ اسمہ آغازی اور بالا ہاتھوں کے درمیان کو زیادہ ایکسٹریمی ٹائپ کی سیز نہیں دکھا لیتے اور لگتا بالا ہاتھوں کے فینس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ انہیں ملے تو اسی حصے میں کچھ ٹاکسی فینس نے یہ افوا اور اس قسم کی چیز اور اس قسم کا جھوٹ پھیلانے شروع کر دیا کہ جو بالا ہاتھوں اور اسمہ آغازی کا ایکٹر اور ایکٹرس ہیں ان دونوں کے درمیان افیر چل رہے اس بات کو پہلے تو امیت نہیں دی گئی لیکن یہ بات جب بہت زیادہ شدت سے پھیلنے لگی تو یقینا آپ جانتے ہیں کہ ایک حد تک اس کو اگنور کرتے ہیں فینس اس کے بعد کیونکہ جب یہ باتیں ان کی پرائیویٹ لائف پر اثر کرتی ہیں تو پھر یقینا انہیں جواب دینے ہی پڑتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ براک نے اپنی انسٹرگرام سٹوری پر بھی بتایا کہ یہ جاننے پر کہ فینس کو سینز نہ ملے اور انہوں نے اس قسم کی غلط طریقے سے ہمیں پرزنٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کو جان کر وہ یقینا میں اور میوی بیوی بھی بہت زیادہ حسے اور ہمارے اوپر سیٹس پر جو لوگ تھے وہ بھی یہ جان کر کافی زیادہ حسے یعنی کہ بالہ ہاتھ ان کے فینس کو اگر اس ٹائپ کے سینز چاہیے بھی تو وہ ایک حد تک دیمانڈ کر سکتے ہیں اس قسم کی افوائیں پھیلا کر وہ صرف ان کی ایکٹریس جو اگزے ہے اس کے لائف کو بھی اثر اندراز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو آن دسکین ان کا کپل ہے اس کی اوپر بھی ہیٹ بڑھے گی کیونکہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ بالہ ہاتھ ان کا اپنا کردار اور ملہون ہاتھ ان کا اپنا کردار کوئی برا نہیں ہے ہاں جب ان کے فینس کی بھیور دیکھیں جائیں تو کئی بار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان دونوں کے جو کردار ہیں ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کردار بڑے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے فینس بہت زیادہ ٹاکسک اور بری ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بالہ ہاتھ ان کے فینس کو صرف ڈیمانڈ کرنی چاہیے ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اسی طرح ہاتھ کریں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ایکٹریس جب پھر ایکٹریس پریش رائز ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے زیادہ تو وہ ڈراما چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن یہاں پر یقین ان بوراک نے اس معاملے کو بہت ہی ہلکے ملیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فینس کی یہ ایک بچکانی سی حرکتیں ہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں لیکن ہمیں اس قسم کی نازیبہ حرکتوں سے باز ہی رہنا چاہیے اور اب ہم آتے ہیں اس سین کی طرف جس نے یقین ان جو ٹریلر تھانی ہوئنے والی اپیسوڈ وہ اس میں فینس اور سارے ویورز کو کافی زیادہ حران کیا کہ کیا ملہون ہاتھ ان کی نیپ ہونے والی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک سینریو جو انہوں نے سوچا تھا کہ ملہون ہاتھ ان کی نیپ ہوں گی اور ان کی تیسرے بیٹی کی انٹری ہوگی تو وہ سینریو تو اب تھوڑا چینج ہو کے وہ دکھائیں گے یقین ان آپ جانتے ہیں کہ ملہون ہاتھ ان کو خواب آیا تھا حج کا اور یقین ان وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور پیسفل سین تھا جس کو سب لوگ بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے اور اس سین میں انہوں نے یقین ان کافی اچھی طریقے سے دکھائے اس کے بعد وہ ملکات جس کا سب کو بھی سبری سے انتظار تھا وہ اور کونسی ملکات ہو سکتی ہے یقین ان یونس ایمری اور ملہون ہاتھ ان کی اور یقین ان یونس ایمری کی وہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت بار یہ تھی کہ یہ راستہ ہمارے نبی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو جانت کا ملہون ہاتھ ان کافی زیادہ ریموشنل ہو گئی تھی یقین انسان جب اس طرح کی چیزیں سنتا ہے اور اگر حقیقی لائف میں بھی انسان تصبر کرے کہ اسے اس طرح کی خواب آئے اور اللہ پاک خود اسے اس کے گھر کی طرف بلائے تو یقین ان اس کے لئے یہ کافی زیادہ خوشی کی اور خوشی کی تو گیا محبت میں گر جانے اور انتہا کی بات ہوتی ہے لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ نئی آنے والی اپیسوڈ میں ملہون ہاتھون کی اوپر منگول حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ملہون ہاتھون کا چہرہ نہیں دکھایا شاید اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کیونکہ انہوں نے دکھا ہے کہ ملہون ہاتھون بھاگ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی سینز جلدس کے لئے کرنا مشکل ہیں تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس وقت ہاتھون کو ملہون ہاتھون کا لباس تو پینا دیا لیکن چہرہ تھوڑا واضح نہیں کیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹریلر میں در تھرل ڈالنے کیلئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کولوس اسبان سیریز کی اس اپیسوڈ کی جو ریٹنگ تھی وہ ہر حال میں بہت بری آئی ہے پہلے کی نسبت تک جس کی وجہ سے شاید وہ آنے والی اپیسوڈ میں تھرل ڈالنے کیلئے تھا جو تین نویان کی بھی انہوں نے شکل نہیں دکھائے اور ملون ہاتون کی بھی انہوں نے شکل نہیں دکھائے اور جہاں تا ملون ہاتون کی گرنیپ کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ملون ہاتون کو بچانے کے لئے یقین ان یا تو اسبان صاحب آئیں گے یا پھر اورہان غازی کی گردار کو بہترین کرنے کے لئے وہ اورہان کو دکھائیں گے کہ وہ اپنی والدہ کی جان بچائے گا فکر کی بات نہیں ہے ملون ہاتون بالکل ٹھیک ہوں گی اور انہوں نے اپنے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ منگول ان پر حملہ کر رہے ہیں تو یقین ان منگولوں کا یہ حملہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ساری مشکل کو دیکھتے ہیں وہ یقین ان حج پر روانہ ہو جائیں گی اور پھر ہم کافی عرصے بعد اس سیزن کے اختتام کیا جب قریب ہوگا تو تب ہم ملون ہاتون کو دوبارہ ضرور دیکھیں گے تو اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ ہولو فیرہ نے اس اہران غازی کو ایک خبر دی ہے کہ روم کا ایک جلاد آ رہا ہے جس کو بارے میں یقین ان جب ہولو فیرہ کی خالہ نے بھی اس کو تکفور کو بتایا تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور یہ اب کون تھا آخر کا کلوس اسمان سیریز میں اب دوبارہ سے تاریخی کرداروں کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ جو کردار ہے اس کا اصل نام روجر دی فلور ہوگا یہ ایک تاریخی کردار تھا اور یہ اس قسم کا خطرناک کمائنر تھا جس نے کہ جو ہمارے پاس قسط دنیا بازندی انہیں روم کی جو سلطنت تھی اس کی بنیادے تک ہلار ڈالی تھی اور یہ زیادہ تر ان لوگوں سے بھڑی ایک فوج کو چلاتا تھا جس میں عام لوگ کسان وغیرہ شامل ہوتے تھے اور یہ ایک تاریخی کردار تھا جس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں جنگ اور پالا عثمان غازی سے بھی پڑا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسے ترک وغیرہ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کا شاہی خاندان کی ایک شہدادی سے اس کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ شادی میں آپ کو بتاتی چلوں پسس ماریا تو بالکل بھی نہیں تھی تو اس لئے کوئی اور سینیریو لاف سٹوریز کا نہ سوچے گا لیکن روجر دی فلور اس کے سب کا خطرناک انسان ہے کہ اب جب وہ یقیناً آئے گا تو اسمان غازی کے لیے خطرناک سے خطرناک معاملات پیش آنے والے ہیں لیکن ہم دیکھیں تو روجر دی فلور کی جو انٹریو وہ ذرا کافی دیر سے کرائے جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا اتظار کر سکتے ہیں کہ اب آنے والی وقت میں ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اختلف جنگوں کا سینیریو دکھائے جائے گا اور وہ جنگ یقیناً تاج الدین نویان سے بھی ہوگی اور ساتھ سار روجر دی فلور سے بھی ہوگی کیونکہ روجر دی فلور اس قدم کا خطرناک انسان تھا کہ اس نے ایک حد تک اسمان غازی اور ان کے ساتھ اپنی دشمن ہی کی تھی لیکن جب تک کی تھی تو اس نے خون کی نہر بہا دی بھی تو اب ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ کب روجر دی فلور آئے گا اور کب یہ سارا سینیریو پیش آئے گا تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اب اپنی نیکس ویڈیو میں علاؤدین اور گونجو کے سینیریو کے مطلق بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہولو فیرہ اور ارہان کی سینیریو کے مطلق بھی بات کریں گے اور تو جو دین لویان آنے والے وقتوں میں کس قسم کے قدم لے گا اور محمد اب کیا کرنے والا ہے اس کے مطلق بھی بات کریں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا دھیان رکھیں گے